آج آپ کو ڈریگن فلائی کی کہانی سنانی ہے یہ کہانی کائنات کی کتاب سے لیے گئی ہے اس کہانی کا عنوان ہے ڈریگن فلائی اور سات سبق ہوا یوں کہ پہاڑوں کے دامن میں ایک تلاب تھا اور اس تلاب میں لیلی کے بہت سارے پودے تھے اس تلاب کی تہہ کے اندر ایک کیڑوں کی کالونی رہتی تھی ان کیڑوں کا نام تھا نمف نمف کیڑے تلاب کی تہہ میں زیادہ عرصہ بیٹھے رہتے تھے اور کبھی کبار تھوڑا سا رینگ بھی لیتے تھے ہوتا یہ تھا کہ کبھی کبھی ان کیڑوں کو جن کا نام نمف تھا وہ لیلی کے سٹاک سٹاک کا مطلب تنہ اس کے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا اور چڑھتا چڑھتا پانی کی سطح پر آ جاتا اور اس کے بعد غائب ہو جاتا اور واپس مڑ کر نہ آتا ایک دن ایک نمف کیڑے نے باقی کیڑوں کی کانفرس پلائی اور ان کو کہا کہ آئے روز ہمارے میں سے ایک آدھ نمف کیڑا پانی کی سطح پر جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور باہر کی دنیا کیسی ہے کیوں نہ ہاں ہم آج ایک عہد کریں کہ ہم میں سے جو بھی کوئی نمف پانی کی سطح سے باہر جائے گا تو وہ لازمان پلٹ کر آئے گا اور آ کے باقیوں کو بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور باہر کی دنیا کیسی ہے اتفاق ہے کہ چاندھی دنوں کے بعد اسی نمف کیڑے نے جس نے کانفرنس بلائی تھی وہ لیلی کے سٹاک پر چڑھنا شروع ہو گیا وہ آہستہ ایسا اوپر گیا اور پانی کی سطح سے باہر نکلا وہاں پہ لیلی کے ایک پتہ سطح پہ تیر رہا تھا وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا جب وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا تو اس نے دیکھا کہ وسی نیلا آسمان ہے اور چمکتا ہوا سورج ہے اور سفید بارلوں کی ٹکڑیاں ہیں اونچے اونچے درخت ہیں ایک طرف پہاڑ ہے رنگ برنگے پھول ہیں اور پرندے اڑ رہے ہیں اور سرسبز جو ہے وہ زمین ہے وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر بہت خوش ہوا تھوڑی دیر کے بعد اس نمف کیڑے کو جسم میں کھجلی محسوس ہوئی اس نے اپنے جسم کو حرکت دی اس سے اس کی کھجلی تھوڑی سی کم ہو گئی پھر کھجلی ہوئی اس نے پھر اپنے جسم کو حرکت دی اس کی کھجلی حرکت دینے سے کم ہوتی وہ مسلسل اپنے جسم کو حرکت دیتا رہا اور اس کی کھجلی ختم ہوتی رہی حتیٰ کہ اس نے دیکھا پرانی جو کھال ہے اس میں سے نکل رہا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی پرانی کھال سے وہ مکمل طور پر باہر آ گیا اس وقت وہ گیلا تھا اس کے بعد سورج کی شوائیں اس پہ پڑی تو وہ خوشک ہو گیا اب جب وہ خوشک ہو گیا تو اس نے اپنے اوپر والے حصے تھورکس میں اس کو کھجلی محسوس ہوئی اس نے وہاں اپنے جسم کے مسل کو اکڑایا جب اس نے اپنے جسم کو اکڑایا تو اس نے دیکھا کہ اس کے چار سلور کرر کے پر جو ہیں وہ نکل آئے اور وہ اب نمف کیڑا نہیں بلکہ ڈریگن فلائی بن چکا ہے اس کے بعد اس میں اڑنے کی خواہش پیدا ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے پر پر پڑائے تو وہاں ہوا میں اڑ رہا تھا جب ہوا میں اڑنا شروع کیا وہ کبھی اوپر جاتا کبھی نیچے آتا کبھی درستوں کے اوپر جاتا کبھی پھولوں کے اوپر جاتا وہ بہت خوش تھا اور بہت مست تھا اور اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اڑتا ہی چلا جائے وہ بہت لمبے لمبے چکر لگا کے چیزیں دیکھ رہا تھا کرتے کرتے اتفاق سے وہ اسی طلاب کے اوپر آ گیا جس میں سے وہ نکلا تھا جب اس نے طلاب میں سے دیکھا کہ نیچے نمف کیڑوں کی کالونی ہے تو اس کا اپنا وعدہ یاد آ گیا کہ میں نے یہ وعدہ کر کیا تھا کہ جو بھی نمف کیڑا یہاں سے نکلے گا تو وہ باقیوں کو بتائے گا کہ باہر کی دنیا کیسی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا یہ بتانے کے لیے اس نے پانی کی طرف اڑان بھری اور طلاب کے پانی کی سطح پر پہنچ گیا جب وہ اندر جانے لگا تو اس کے پر گیلے ہو گئے اور وہ واپس باہر کی طرف آ گیا اس نے ایک دو کوشش کی لیکن وہ نکام ہو گیا اب وہ اڑ نہیں سکتا تھا اس لیے وہ اسی لیلی کے پتے کے اوپر جس پہ بیٹھ کے اس کے خال اتری تھی اسی پہ بیٹھ کر سورج کی شعوں میں اپنے جسم کو خوشک کرنے لگا اور ساتھ ساتھ سوچنے لگا اور خود کلامی کرنے لگا پہلا سبق اگر میرے اندر کچھ کرنے کی خواہش نہ ہوتی تو میں آج بھی طلاب کی تہہ میں رینگ رہا ہوتا اور کچھ کرنے کی خواہش نے مجھے نمف کیڑے سے ڈریگن فلائی بنا دیا جان کوم میں کچھ کرنے کی خواہش تھی تو اس نے وٹس ایپ کو بنایا جس کو دنیا کے دو بلین لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس ایپ کی وجہ سے وہ بلینر بن گیا اگر اس کے اندر کچھ کرنے کی خواہش نہ ہوتی تو وہ آج بھی یوکرین میں سردی سے بچنے کے لیے ہمسائے کے جانوروں کے وارے میں بھیڑوں سے لپٹ کر سو رہا ہوتا دوسرا سبق اب جبکہ میں ڈریگن فلائی بن چکا ہوں تو میں دوبارہ نمف کیڑا نہیں بن سکتا اور نہ ہی میں اس جگہ جا سکتا ہوں اگر میں واپس چلا بھی جاؤں تو وہ لوگ مجھے پہچانے گے نہیں اور میں ان کے ساتھ ایڈجیسٹ نہیں کر سکتا اور وہ میرے ساتھ ایڈجیسٹ نہیں کر سکتے تیسرا سبق میں طلاب کے باہر کی دنیا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا میں نے زور لگایا اور اس کو جان لیا ایک دفعہ سکرات کے شگرد نے سکرات سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم نے اتنا سارا علم کیسے حاصل کیا تو سکرات نے کہا کل تم بیچ پر آ جانا اگلے دن وہ نوجوان بیچ پر آ گیا سکرات بھی وہاں پر پہنچ گیا سکرات اس کو لے کر پانی کے اندر چلا گیا پانی گھٹنوں تک آ گیا اس کو کہا آگے چلو پانی کمر تک آ گیا اس کو کہا آگے چلو پانی یہاں تک آ گیا جب پانی یہاں تک آ گیا تو سکرات نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس شاگرد کے سار کو پکڑا اور پانی میں ڈبو دیا اور زور سے اندر رکھا تھوڑی دیر کے بعد اس کی سانس بند ہونے لگی اس کا دم گھٹنے لگا اس نے بہت زور لگایا اور باہر کی طرف نکل آیا اور بڑھ بڑھاتا ہوا واپس ساحل کی طرف چل پڑا پیچھے پیچھے سکرات بھی چل پڑا جب وہ ساحل پہ پہنچا تو سکرات نے اس کو بڑھایا اس نے کہا تم نے خود ہی مجھ سے پوچھا تھا کہ تم نے اتنا علم کیسے حاصل کیا تو میں نے تمہیں وہ بتانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں انہیں کہا یہ کیا طریقہ ہے اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم ڈوب رہے تھے تو تمہارے ذہن میں کیا خیال تھا اس نے کہا میرے ذہن میں یہی خیال تھا کہ میں نے بس زندہ رہنا ہے سکرات نے کہا پھر تم نے کیا کیا اس نے کہا کہ میں نے اپنا پورا زور لگا دیا کہ میں پانی سے باہر آ جاؤ تو سکرات نے کہا یہی وہ طریقہ ہے جس سے علم حاصل کرتے ہیں پہلے تو یہ اوبجیکٹف طے کر لو کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے اور پھر پورا زور لگا دو چوتھا سبق ہم دنیا میں چھ سو پچیس ملین سال سے رہ رہے ہیں دنیا میں جسیم جانور ڈائنو سارس تھے وہ بھی ختم ہو گئے لیکن ہماری نسل آج تک موجود ہے چونکہ ہم اپنے آپ کو اپگریڈ کرتے ہیں اور جو نئے حالات کے مطابق اپنے آپ کو اپگریڈ نہیں کرتا وہ تباہ ہو جاتا ہے اگر نوکیا نے اپنے آپ کو اپگریڈ کیا ہوتا تو آج مارکیٹ میں آئی فون اور سامسنگ نہ ہوتے نوکیا ڈریگن فلائی نہیں بنا بلکہ ڈائنو سارس بن گیا اور غیب ہو گیا پانچوہ سبق میری نسل نے ایک سبق سیکھا کہ طاقتور کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی بلکہ دوستی کرنی ہے انسان دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہے ہم انسان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں میں روزانہ سو مچھروں کو مارتا ہوں اور کتنے ہی کاٹنے والے کیلوں کو مارتا ہوں اور بغس کو مارتا ہوں انسان ہم سے بہت خوش ہیں چانکیہ نے بائیس سو سال پہلے کہا تھا کہ اس شخص کو ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا جو اپنے سے طاقتور سے پنگا لے لے چھتا سبق میری نسل کو موسٹ ایفیشنٹ ہنٹر کہا جاتا ہے ہم نائنٹی فائی پرسنٹ شکار کو پکڑ لے اس طرح ہمارا سکسیس ریٹ بہت زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری آنکھیں تین سو ساٹھ ڈگری پر دیکھ سکتی ہیں جس میں تیس ہزار لینز ہیں دوئم میں ہم آگے بھی اڑ سکتے ہیں پیچھے بھی اڑ سکتے ہیں دائیں بھی اڑ سکتے ہیں بائیں بھی اڑ سکتے ہیں اوپر بھی اڑ سکتے ہیں نیچے بھی اڑ سکتے ہیں اور ایک جگہ پہ ٹھہر بھی سکتے ہیں اڑنے کی سیون پاسوبلیٹیز ہم پوری کی پوری طرح جانتے ہیں اس کے علاوہ ہم تیز ترین بھی اڑ سکتے ہیں ہماری رفتار پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ بھی ہوتی ہے ہم بہت لمبی اڑان بھی بار سکتے ہیں انڈین اوشن کراس کرتے ہوئے گیارہ ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتے ہیں تیسری چیز کہ ہم اپنے اگلی ٹانگوں سے شکار کرتے ہیں جو تیز اور نکیلی ہو کسی بھی مقصد میں کامیابی کر حاصل کرنے کے لیے اس کے مختلف شعبوں میں ایکسٹرا آرڈری سکل کا ہونا بہت ضروری ہے جب یہ ایکسٹرا آرڈری سکل مل جاتی ہے تو آپ نائنٹی فائی پرسنٹ تک کامیاب ہو جاتے ہیں ساتھوہ سبق ڈریگن فلائی کے پر لیلی کے پتے پر یہ سوچتے سوچتے خوشک ہو چکے تھے اب وہ اڑنے والا تھا اس کے ذہن میں ساتھوہ سبق یہ آیا کہ میں نمف کیڑوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں اس نے یہ سوچا کہ ان کے لیے میں یہی کر سکتا ہوں کہ میں اڑتا رہا ہوں شاید کسی دن کسی نمف کی میرے اوپر نظر پڑ جائے اور اس کے اندر یہ خواہش بدار ہو کہ اگر یہ نمف سے ڈریگن فلائی بن سکتا ہے تو میں کیوں نہیں بن سکتا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ایک نمف کیڑا پانی کی سطح پر آیا اور اسی لیلی کے پتے پر بیٹھ گیا جس پر یہ ڈریگن فلائی بیٹھا تھا جو ہی وہ بیٹھا تو وزن کی ویسے وہ پتہ پانی میں ڈوبنے لگا اس نے جب دیکھا کہ پانی میں پتہ ڈوب رہا ہے تو اس نے فوراں وہاں سے اڑان پھرتا پتہ واپس سطح پر تیرنے لگا اس پتے پر ایک نمف ایک بٹر فلائی میں تبدیل ہو رہا تھا یہ تھی ڈریگن فلائی کی کہانی اور اس کے ساتھ سبق بہت سارے کلچرز کے اندر ڈریگن فلائی کا کسی کے سر پر بیٹھنے کو خوشبختی کی علامت سمجھا جاتا ہے یہ واقعتاً خوشبختی ہے یا نہیں اس کا تو پتہ نہیں لیکن اگر یہ سات سبق سر میں بیٹھ جائیں تو خوشبختی لازمی ہے بیٹھنے آنے جائے بیٹھنے آنے رہے بہت سور نمی ہے لیکن بیٹھو رہے ہیں دیکھنی شکریہ